موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بابر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم ترین لیڈرگی جن کا نام ہے نیلسن منڈیلا دوستو نیلسن منڈیلا کون تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے انہیں اس صدی کے بہترین لیڈرز میں شامل کیا جاتا تھا اس سے پہلے کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم مزید بات کریں کائنلی اپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو نیلسن منڈیلا کی شہرات کا سب سے مین ریزن ان کا کریکٹر تھا اقتدار میں آنے کے بعد نیلسن منڈیلا کے لیے سب سے بڑا چیلنج انگریز بیورکریسی تھی انگریزوں نے ساؤتھ افریقہ پر تین سو پینٹالیس سال حکومت کی اور ان کے نظام میں کسی بھی سیاہ فارم شخص کو نوکری دینا یا کوئی بڑی بوس دینا سختی سے منا تھا نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کو ایک کامیاب ریاست بنانا چاہتے تھے اور یہاں کے سیاہ فارم لوگوں کو ان کی حقوق دلانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہاں پر گورے اور کالے کا فرق ختم کیا جائے انہوں نے گوروں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک پارٹی چلائی جس کا کام صرف اور صرف گوروں سے آزادی تلم کرنا تھا تاکہ سیاہ فارم لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اس جدوجہت کو دیکھ کر انگریزوں نے ان کی آواز کو دبانے کے لیے کافی کوششیں کی اور بلاخر انہیں قید کر دیا اور چھے سال ان کو زندان میں قید رکھا اور یہ چھے سال انہوں نے پتھروں کو کوٹ کر سردی گرمی ہر موسم کو وہیں گزارا دوچھا نیلسل منڈیلہ کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے پاس موقع تھا کہ وہ تمام نوکرییں اپنے سیاہ فارم لوگوں میں بانڈ دیں لیکن اس سے ان کا انتقام تو پورا ہو جاتا انگریزوں سے لیکن ساؤتھ افریقہ کنٹری تباہ ہو جاتا تو انہوں نے ایکوالیٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اقتدار میں آکر ایکوالیٹی کا نظام پیدا کیا اور ہر چیز میں ففٹی پرسنٹ کا ریشو رکھ دیا کہ ففٹی پرسنٹ اس جگہ پر گھورے کام کریں گے ففٹی پرسنٹ یہاں پر سیاہ فارم لوگ کام کریں گے جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے اچھے اخلاق سے گھوروں کی انا توڑی اور ان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالا چھ سال طویل جیل کاٹنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے یہ جنگ جاری رکھی نیلسن منڈیلا کا اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد یہ برطاؤ دیکھ کر گھورے کافی حیران ہوئے اور دلو جان سے نیلسن منڈیلا کے فین ہو گئے دوستو ساؤت افریقہ کی ٹیم رگبی ورلڈ کم کی چیمپئن تھی یہ ٹیم گھوروں پر مشتمل تھی آزادی کے بعد تمام کھلاریوں نے ساؤت افریقہ جانا شروع کر دیا نیلسن منڈیلا نے ٹیم کے کپتان کو گھر بلایا خود ریسیف کیا اور خود اپنے ہاتھ سے انہیں چائے پلائی اور درخواست کی کہ وہ ساؤت افریقہ چھوڑ کر نہ جائیں اور نائٹی نائٹی فائف کا ورلڈ کپ ساؤت افریقہ لے کر آئیں بل آخر کافی دیر بحث کرنے کے بعد انہوں نے اس کپتان کو رازی کر لیا کہ وہ ساؤت افریقہ کے لیے ورلڈ کپ کھیلیں گے اور خود ایک ایک کھلاری کے پر گھر جا کر انہوں نے رازی کیا کہ وہ ورلڈ کپ کھیلیں مقامی لوگ ان سے نفرت کرتے تھے لیکن نیلسن منڈیلا نے اپنے لوگوں سیاہ فارم لوگوں کو اپنی ٹیم سے محبت کرنے کو کہا اور کہا کہ یہ ہمارے ملک کی ریپریزنٹیشن ہے اور ہمیں رنگ نسل کو الگ کر دینا چاہئے کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے نیلسن منڈیلا ورلڈ کپ کے تمام میچز میں کھلاریوں کے ساتھ گراؤنٹ پر اترتے تھے بلاخر اتنی محنت کے بعد پچیس جون کو ساؤت افریقہ رگبی کا ایک بار پھر سے ورلڈ چیمپئن بن گیا اور ان کی تصاویر دنیا بھر میں دیکھی گئیں جہاں پر تمام ٹیم کے ساتھ نیلسن منڈیلا اس وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے پائے گئے اور پورے ملک میں ایک بار پھر سے سیاہ اور گورے لوگوں کا فرق ختم ہو گیا اور نیلسن منڈیلا کو دنیا بھر سے بے انتہا شہرت ملی اور یو این او کی جانب سے نیلسن منڈیلا کو ایک بہترین لیڈر کا خطاب دیا گیا تو دوستو یہ تھی ہیسٹری نیلسن منڈیلا کی کہ کس طرح انہوں نے اب مشکلات برداشت کرنے کے بعد ساؤت افریقہ کو آزادی دی اور ساؤت افریقہ میں دھورے اور سیاہ لوگوں کو کفر ختم کیا مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا محمد بابا کو اجازت دیجئے یہ جو کس چینل کو سنگیم